موسیقی 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 نمازکار ہمارے خاص پیشکشم آپ کا سواکت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ دیپر پروریا نان گھوٹوالے کے مخیاروپی شیو شنکر بھٹ کے سنسنے خیج خلاصے کے بعد 36 گڑ میں سیاست گرما گئی ہے بھٹنے کوٹ میں شپت پتر دیکھر پور مخی منتری رمان سینگ خادی منتری رہے پنیوڑال محلے اور نان کے تتکالین چیئرمن لیلہ رام بھوجبانی کو ماسٹر مائن بتایا بھٹنے شپت پتر میں لکھا ہے کہ بی جی پی نے بہشتہ چائر کے پیسوں سے ہی چنان رہا تھا اس خلاصے کے بعد بی جی پی نے کانگریس سرکار پر حملے تیز کر دی ہیں بی جی پی کا عارف ہے کہ دنٹے والا اپ چناؤ کو پروفاوت کرنے کے لیے سرکار ہر حد کرنے اپنا رہی ہے پہلے انتگر اپ چناؤ کے ماملے میں منترم پوارت کا بیان اور اب نان کے بہانے کانگریس سرکار سیاسی ایجنڈا سیٹ کر رہی ہے وہیں سی ایم بوپیش بگھیل کا کہنا ہے کہ دونوں ماملوں میں کانون کے حساب سے کاروائی ہو رہی ہے اسی مدی پر ہم کریں گے آج فرچہ ہماری خاص پیشکس گھوٹالے پر گھماسان نہیں شیف شنکر بھٹ نے آروپ لگایا ہے کہ تتکالین سی ایم رمن سنگھ نے اکیس لاکھ راشن کارڈ فرضی بنوائے تھے ساتھ ہی گھوٹالے کی رقم بی جی پی آفیس تک مہتھی جس کا استعمال چناؤ میں کیا گیا وہیں کانگریس کا کہنا ہے کہ جو آروپ لگائے گئے تھے وہ شنکر جو شیف شنکر بھٹ اس کے بیان سے صاف ہو گئے ہیں کہ سی ایم کا کہنا ہے کہ چاور بالے بابا بن کر رمن سنگھ گھوما کرتے تھے اب بتائیں کیا بن کر گھومیں گے 36 کل کی راجہوٹی کا سب سے بڑا ایجنڈا رہین نانکھ بچالے کو لے کر رمن سرکار کے کارکالے میں کانگریس نے جم کر حنگامہ بچائے تھا کانگریس نے تکالین رمن سرکار پر 36 ہزار کروڑ روپے کے کھوٹالے کا آروپ لگایا تھا ستہ میں آنے کے بعد کانگریس نے نانکھ بچالے کی نئی سیرے سے جان چھروتی اور اس کی جاج کا سنما ایس آئی ٹی کو سوپا تھا اس ماملے میں اس وقت یو ٹرنلے لیا جب گھوٹالے کے مکھے آروپی شیف چنکر بھٹی نے کوج میں شپس پت رہے کر گھوٹالے کا ماسٹر مائن پورو مکھے منتی ڈاکٹر رمن سنگھ اور پورو مکھا دی منتی اونیو لال محلے نانکہ تکالین چیئرمین لیلے رام بھوجوانی تکالین ایمٹی کوسلین سنگھ کو بتا دیا بھٹی نے آروپ لگایا ہے کہ گھوٹالے کے لیے رمن سرکار کے دوران اتریس لاکھ پرزی راشن کارڈ بنوائے گئے اور گھوٹالے کے رقم بیجتی کاریالے تک پہنچی اور جناب لڑا گیا شپس پت دینے کے تیسرے دن شیف چنکر بھٹ لے پریس کانفرز نے کہا کہ نال گھوٹالہ چھتیس ہزار کاروز و پیسی زیادہ کا گھوٹالہ باستی سے دوشیوں پر کاروائی ہونی چاہیے باہو اتنا پڑا کی بلے آپ لوگ کو ناؤلی کرنا ہے کی نہیں کرنا ہے مجبوری میں ہم لوگوں نے وہ سپلائی کیا رشنہ آئی ویدان صاحبہ نے تمانی کنلالا گھوٹالے جی مکھے منتری محمد کو جی ہمارے آنگلے یہ بتاتے ہیں کہ بارہ لاکھ راسن کارڈ بھرچی ہے چناؤ کے بعد کیسے چناؤ کے بعد انہیں ایڈمیٹ کیا بارہ لاکھ راسن کارڈ بھرچی ہے ہم نے دعویٰ کیا بارہ لاکھ راسن کارڈ بھرچی ہے بلے وہ بارہ لاکھ ہم میرنز کرنے والے ہیں ادھر شیم شنکربھت کے آروپوں پر پور ممکھے منتری ڈاکٹر رمان سنگ نے کہا ہے کہ جو خود اس ماملے کا مکھے آروپی ہے جس کی زمانت ہائی ویدان میں بھی رد کر دی اس پر دباب ڈال کر سرکار نے بیان درچ کروایا ہے جمان سن نے آروپ لگایا ہے کہ کونجس سرکار اب راجیوں کی کندھوں پر بندھوں کا رکھ کر چلا رہی پرکریا اور پرکریا کا حصہ فوٹ دیپارٹمنٹ فوٹ سیکیٹری اور ان کے دیکھ ریک میں ہوتا ہے اور سرکار نے فوٹ سیکیٹری ایک لائے 2013 لائے اس میں بہت سارے نام جوڑنے کی گھٹنا ہوئے اور پنچائت اس طرح تک عذیکار دیئے گئے پنچائت نے جوڑے ہیں کوئی ڈاکٹر ربن وہاں جوڑنے نہیں گیا اور یہ کھاجین سرکشہ بل میں اس کو کفر کیا گیا کیابلٹ کا ڈیسیجن وہ جو اس بات کو کر رہا ہے اپنی شمڑی بچانے کے لیے جھوٹے آروپ لگا رہا ہے اور کہیں کہیں ستہ رول پارٹی کے دباہ میں بیان کو لکھائے گیا ہے اور اس کے دورہ بڑھائے گیا ہے جگرہ وہ اس لیے کیا کہ اس سمجھ ان کے ساتھ کو کام کیا اس کو لگتا ہے کہ اس آدھار پہ سرکار کو میں بدنام کر سکتا ہوں صرف بدنام کرنے کی شاید ہے بہی سیم حپیش بگھین نے کہا ہے کہ شب جنگر بھج کو ڈاکٹر رمان سن کا سندھرک سر پرافت تھا انہی کے آدمی نے یہ بیان دیا ہے تو خلط کیا ہے سیم بگھین نے کہا ہے کہ تیچ دمبرم کے خلاب جب تیس درج ہوا تھا تو رمان سن چھپ کیوں تھی انہیں تب جیان کیوں نہیں آیا کہ اپرادی کے بیان پر تیچ دمبرم پر تیس درج ہوا ہے اب خود ہی باری آنے پر ہی زیان ہو رہا ہے اور رمان سن کا اس کے کاکس کا وہ ہٹ گیا ہے اب صحیح بات بولنے کے سہاں سے لوگ کر پا رہے ہیں اور ہم نے تو آروفی لگا رہے تھے چھتیس ہجار کروڑ کا گھوٹالہ ہوا ہے اور جو اس میں سنلیت تھے وہ آدمی نے سکار کیا ہے کہ ہاں رمان سن جی نے دس لاکھ میں ٹکتا ادھیک چامل انہوں نے دواؤ پورا کلار کر آیا تھا لاکھوں راسنکار بنے تھے اور یہ بات بھی صحیح ہے کہ لاکھوں راسنکار چنانک بات نرفت ہوئے یہ تفتے بھی سب کے سامنے ہیں تو اس کے بعد تو پھر بتا نہیں ہٹالے کی مکہ آروفی شیف جنکر بھچ کی یوٹرن سے ایک بات سلسین نانکھوٹانہ سرکھیوں میں آ گیا بھچ کے بیان کے بعد رجیتی سیاست میں شہمات کا خیل جاری ہے بیورو ڈپورٹ آشیش کباری سورا جکس رائی پورٹ اور آپ کو بدار انتے کا ٹیپ کانڈ اور ساتھی ساتھ نان گھوٹالے نے بی جی پی کی مشکلیں بڑھا دی ہیں لگاتار نئے نئے خلاصے ہو رہے ہیں جس سے بی جی پی کی چھوی لگاتار خراب ہوتی جا رہی ہے اور بی جی پی کہیں کہیں گھرتی ہوئی سی نظر آ رہی ہے اور اسی مدیپن چرچہ کے لیے رائی پورٹ سٹوڈیو میں موجود ہیں ربی کانت خوشک جی ہیں جو برشت پتھرکار ہیں وکاس تیواری جی ہیں کانگریس پروکتہ ہیں ہمارے ساتھ اور یہ دونوں ہی لوگوں ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں وکاس تیواری جی سب سے پہلے سوراج ایکسپرس آپ کو بہتو سواگت آپ دونوں ہی لوگوں کا لیکن وکاس تیواری جی جی اس طریقے سے دیکھا جائے ابھی جیسے رمن سیگھ جی کا بیان آیا تھا پور مکشمنتری کہ جس طریقے سے تب بھی ہو سکتا سرکار میں جب آپ کی سرکار تھی تب بھی یہی کام نہ ہوا دیکھئے بھی جیتی کے ذکر کر رہا ہوں دیکھئے بھارتی جنتہ پالٹی کے راج میں چھتیس ہزار کروڑ کا نان گھوٹالہ ہوا اس بات کو تتکالین کونگرے ستڑک بھوپیش بھگے لگاتار اٹھاتے تھے اب تو وہی جھوٹ سا بھی تو رہے نان گھوٹالہ تو چھتیس ہزار کروڑ سے زیادہ کا ہے یہ بٹا رہا ہے سیو سنکر بھٹ یہ وہ سیو سنکر بھٹ ہے جو پچھلے چودہ سالوں سے بھارتی جنتہ پالٹی کے سرکار کے نمائندے رہے ہیں یہاں کے رائپور سانسات کے پی اے رہے ہیں مکھے وانتری پور مکھے وانتری ڈاکٹر رمن سنگھ کے بے حد کری بھی رہے ہیں اگر وہ چار سال جیل کاٹے ہیں انہوں نے کہا انہوں نے دو آجان سولہ کے دوران بھی کہا تھا کہ میں سرکاری گواہ بننے کے لئے تیار ہوں لیکن ایسی بھی کو چار سٹ پیشنی کرنے دیے جاتا تھا اب کھلاسہ کرنے والا سیو سنکر بھٹ ڈکیٹی ڈاننے والے بھارتی جنتہ پالٹی کے لوں پور مکھے منتری اس میں کانگریس کہاں پر سے آگئی اب تو سچ سے پردہ اٹھ رہا ہے سیو سنکر بھٹ نے نریندر مہودی جی کا نام تو نہیں لیا امیش سا جی کا نام تو نہیں لیا بریج موہن اگروال کا نام تو نہیں لیا نام کس کا لیا میرے سن رکھن داتا تھے ڈاکٹر رمن سنگ تو دونوں کے بیچ میں اگر دیکھئے بہت اسپسٹ ہے آج کل تو میڈیا کا یوگ ہے اور یہ کوسل پردے سے چھتیز گار ماں سیتا کی درتی ہے اگنی پریچھا دینا ہمارے صبح میں ڈاکٹر رمن سنگ اور آج سیو سنگر بھٹ کو آمنے سامنے بیٹھا لیا جائے اور نائم نارکوٹس کرا لیا جائے اگر رمن سنگ کی سہی سا بھی دوں گے تو ہم سرکار کی اور سے جو وہ کہہ نہیں ہم کو سویکار ہے لیکن سیو سنگر بھٹ جب ان کو کہہ رہے ہیں ان کے سنرکھن داتا ہے پننو لال مہولے اس میں ساملتے ستی سیزار کروڑ سے زیادہ کا گھوٹا لگ ہوا خود سرکار نے سکار رہا تھا بارہ لاکھ کارڈ فردی ہے تین سال یہ کھیل چلتا رہا جنتا کی تھالی سے ان کو چوری کرنے کا کام اس سے بڑا دربھاگ نہیں ہو سکتا اب جب سب سچ ثابت ہو رہا ہے پہلے رمن سنگ جی کہتے تھے کہ ثابت کرو میں راجیتی سے سنیاز سے لوں گا اب جب ثابت ہو رہا ہے تو کہتے ہیں کانگریس کی ساجی سے آپ مجاگ بنا کے رکھیں لوگ تن ترکا وہی جس طریقے سے ابھی حالی میں جو پور مکہ منتری جی کا بیان آیا تھا جس طریقے سے انہوں نے یہ بیان دیا کہ دباؤ میں یہ سکرپ لکھی جارہی ہے اسیم موپیش مکیل کے گھر بھئی یا پھر کہیں سکرپ لکھی جارہی ہے اور پہنچائی جارہی ہے وہی سکرپ پہ وہ پڑ رہے ہیں تو یہ کہیں کہیں وہ اپنے ہی آگ جلا کہ اپنے ہی ہاتھ کئی نہ کئی جلا رہے ہیں کیونکہ اگر انہوں نے یہ کر رہے تو آپ نے بھی یہ ہی کیا ہوگا جس طریقے سے وہ ایک مہرا دے رہے ہیں کہ ہم نے بھی یہ کیا تھا اور آپ بھی یہ کر رہے ہیں تو وہ اپنے آپ پہ یہ خود ثابت کر رہے ہیں کہ ہم نے بھی یہ کیا تھا ایک option کھلا ہوا ہے کہ کسی کو بھی کو دبا کے اس پر کام نکلوائی جا سکتا ہے دس سیکنڈ دیکھئے بہت اس پسٹ بات یہ سیو سنکر بھٹ نے دھارہ 164 کے تحت بیان مانینی نیالے میں مانینی نیاجیز کے سمجھ دیا ہے کانگریز بھون میں پریس کانفرینس میں گلی میں سہر میں نہیں دیا ہے 164 کا بیان یا تو رامن جنگ جی کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اور یا تو پوری طریقہ سے سمجھ گیا ہے کہ ان کی پوری پول پٹی کھل گئی ہے اس لیے وہ ٹائم بیتانے کے لیے پریاست کر رہے ہیں بھائی 164 کا بیان جو ڈیسیاری میں نیالے میں نیاجیز کے سامنے ہو رہا ہے اگر اس کے پاس سیو سنکر بھٹ جھوٹ بول رہا ہے تو سیو سنکر بھٹ جانے گا اس کو کڑی سے کڑی سے جاؤ گی لیکن یہ کہہ دینا کہ سرکار کے دباؤں میں ہو رہا ہے تو مکھے منتری بھوپیز بھگل سے پردیشت دیکھتے تبدیہ ہی بات کر رہے تھے وہی وہی میں پھر اس پاس روح سے کہہ رہا ہوں جو ڈکیت ہے وہ اپنی ڈکیتی سنکاریں یا نہیں لیکن جنت آپ سمجھ چکی ہے کہ پردے کے پیچھے کے کھلانی ڈاکٹر رمنز ہی تھے جس طریقے سے اگر آپ آنا چاہوں گا ربی کانچے آپ جس طریقے سے دیکھے پورے معاملے کو ہی دیکھ رہے جس کے بعد انتوکر ٹپرانڈ لے لے معاملہ پورا یا پھر یہ دیکھ لے تو پرتے در پرتے جیسے کھلتی جانے چیزیں پاردستہ ایک دم دکھائی دینے لگی ہے چیزیں ساف ہوتی جا رہے ہیں لیکن اگر یہ کہا جائے کہ اپچناو نزدیک ہیں اس بجے سے اس طریقے کی کھلاسے ہو رہے ہیں اس طریقے سے تو وہ تو رمنزنگ جب سے سرکار بنی تب سے روج نہیں کھلاسے کر رہے ہیں ایسا ایٹی کا گھن کر رہے ہیں روج نہیں کانڈوں کا کھلاسہ ہو رہا ہے تو وہ تو سٹارٹنگ سے چلا رہا ہے انہوں نے اپنے جب وچن پتر میں بھی یہ کہا تھا کہ سب سے پہلے ان سب معاملوں کے جانچ ہوگی تو اب اس سے اپچناو سے جوڑ کر دیکھا جانا چاہیے کہ اپچناو نزدیک اپچناو نزدیک ہے پرماؤت کرنے کی کوشش ہے یہ میں ایک بڑی چیز کہوں گا کہ دھان کے کٹورے میں دھان نان نون چور تیر سے لے کر ٹیپ بڑے سرکھیوں میں رہا ہے پچھلے انیس سالوں پر دو ہزار تین میں دو ہزار تین کے پہلے کانگریس کی سرکار نے جب دھان خریدی شروع کی تو اس سمیں بھی باردانہ خریدی کا معاملہ آیا تو اسی بھاچپا کے سرکار نے جوگی سرکار کے کارکال کے معاملے کو لے کر کے کہا تھا کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی کریں گے انڈے کی ٹوکری میں انڈا انڈا کی ٹوکری کئی پرکار کی باتیں انہوں نے کہا تھا اور دھان خریدی میں سویت پتر لائیں گے کہا تھا اٹھارہ سال وہ سرکار میں رہے پرنتو دھان خریدی میں اٹھارہ سال میں کوئی سویت پتر نہیں آیا اور دھان سے نان نان سے نان گھوٹالے کا کرم نیرنتر باردانہ باردانہ سے دھان کے ساٹے دھان کنکوری دھان گھوٹالا یہ سب کچھ ہوتے رہا اور کس کے سنرکشن میں ہوا کس کے کیونکہ معاملہ ابھی نیالے میں ہے نیالے میں ہونے کے قرآن سے جو لوگ میڈیا ٹرائل کر رہے ہیں یا جو لوگ نیالے کے باہر پیان دے رہے ہیں یہ ان کا ویویک ہے پہ تو میں یہ کہوں گا کہ آگ اگر لگی ہے تو دھوہا کہیں کہیں تو نکلے گا دھوہا اگر نکل رہا ہے تو پھر آگ ہے تو کہیں نے کوئی بات ہے رمن سنگھ اپنے کارکال کے دوران یدی اس پرکرن میں دو ہزار دو ہزار پندرہ میں یہ معاملہ آیا تھا دو ہزار پندرہ میں جب یہ معاملہ کھل گیا تھا اچھی بات ہے رمن سنگھ کو بڑھائی کہ انہوں نے اس پرکرن کی خود ہی جانچ کرنے کے عادیس دیا تھے اس کے لئے ان کو بڑھائی پہ تو جب پتا چلا کہ اس ہون کرنے کے لئے جب چلے ہیں تو اس ہون میں وہ خود ہی ہاتھ جلا بیٹھے تو انہوں نے پھر اس کو پیچھے کھسنا شروع کیا اور جب پیچھے کھتنا جب شروع کیا تو پھر اب آگئی کانگریس کی سرکار اور پھر اب آگئی دنتے والا چناؤں دنتے والا چناؤں کا ٹائم کا جوڑنے کا کوئی مطلب نہیں کون جانتا تھا بھیما منڈاوی کہ اس پرکار کی گھٹنا ہو جائے گی کوئی اس سمیں تہہ تو نہیں تھا یہ جب گھٹنا ہوئی جب چناؤں ہوا تب بھی یہ تہہ نہیں تھا کہ انتہ گڑک دنتے والا کا چناؤں ہوگا یہ تو آپ نے دیری کیا بھاکپا نے خودی اس میں آئی ایس عدیقاری تھے آئی ایس عدیقاریوں کے خلاف ابھیوجن کی انمتی میں کتنا دیر کیے پھر ابھیوجن کی انمتی مل گئی تو ابھیوجن کیوں نہیں چلا ان عدیقاریوں خلاف جب جب اس نان گھوٹالے میں باقی چھوٹے لوگ کی گرفتی ہو گئی تو اس نان گھوٹالے میں آئے آئی پی ایس آئی ایس آئی ای ایف ایس عدیقاریوں کے جن کے بھی نام آئے بڑے عدیقاریوں کے بھارتی پرساسنیک سیوہ کے تین عدیقاریوں کے نام پر اونگلی اٹھی کیوں جو ہیں ان کے خلاف کاروہی نہیں ہوئی بلکہ کاروہی جس کے یہ معاملہ ہاں دو ہزار سترہ دو ہزار سترہ میں اگر یہ تطکال بھیجتے سال بھر تو انہوں نے بھیجا نہیں اور بہت زیادہ جور پڑا جب جب ویدھان سب ہمیں اٹھنے لگا تب یہ بھیجتے گئے اور تب جب بھیجے تو یہ آئی تو یہ تو انہوں نے ہی دے رہی کیا صحیح اور اس کے کاران یہ اب انتہ گھڑ دنتے والا چناؤ آ گیا تو چناؤ اب تو کیا ہے کہ دھیان اگر بھٹکانا ہے تو لوگوں پر انگلی اٹھا دو دوسری کی طرف پر اپنی گلتی کوئی نہیں دیکھتا پر نیندہ میں سب کو سکھ ملتا ہے اپنی گلتی کوئی نہیں دیکھتا اسی لئے یہ پریشتری ہے اور کچھ نہیں ہے اور ابھی بھی جو مطلب میں تو یہ کہوں گا کہ پردیش کو کلنکت کرنے والی گھٹنا ہے اور اس گھٹنا میں پوروورتی مطلب کانگریس پارٹی اس مددے کو لے کر کافی مکھر رہی ہے پورے پانچ سال اس کو اندولن کا روپ بنا کر کے رکھی رہی اور اپنے گھوشنا پت میں رکھی رہی میں چاہوں گا کہ اس میں کسی کو بھی مد چھوڑے بلکل صحیح ہے جو بھی بہتتی ہوں ابھی بھی جو گھٹنا ترم جو آ رہا ہے اور جو بیان آ رہا ہے میں ایک چیز بہت ساپ کرتا ہوں کہ آتنکواد نقسلواد سے بڑا ہوتا ہے بھرشتاچار اور بھرشتاچار میں وہ بھی بھرشتاچار جو پہے لکھے ہوں اور ساسکی سیوک ہوں اور جن لوگ جن سیوک لوگ اگر بھرشتاچار کرتے ہیں یہ دیش کے لیے بہت خطرنات ہے تو کوشک جی بہت سمپل سی چیز ہے بھرش بھگیل جی وہی کر رہے ہیں جو پردان منتری موڈی نے کہا نہ کھائیں گے نہ کھانے دیں گے اس میں دکت کیا ہے ہاں اس میں کوئی دکت نہیں ہے پرندو اس کا بولنے برچے نہیں ہونا چاہیے بولنے برچے نہیں ہونا چاہیے عمل ہونا چاہیے چاہے وہ پردان منتری نارین موڈی جی ہوں چاہے پردیش کے مکھے منتری بھوپیز بھگیل ہوں کوئی بھی ہو بولنے بہت اچھا لگتا ہے بولنے بہت دو منٹ میں میں ابھی کہے دوں گا کچھ بھی پرندو کچھ بھی کہنے کی چیز نہیں ہے آپ جو کہہ رہے ہو اس کو عمل میں لائیے ٹھیک ہے پردان منتری جی کہہ دیئے کہ نہ کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا پرندو اتنے بڑے بڑے لوگ دیش کا پیسہ لے کر چھلے گا کہیں کہ ان پی اے ہو رہی ہے کون جیمہ دار ہے جس کے کارکال میں لوگ بھاگے کیوں آپ بھاگنے دے رہے ہیں بلکل جس طریقے سے ہمارے یہ بھی اٹھتا ہے کیوں نہیں ان کی گرفتاری ہو سکتی بلکل بھائی جو پیسہ دیش کا پیسہ لے کر کے جو ویپاری بیدیز بھاگے کیا وہ دیش کے ساتھ نیائے کر رہے ہیں اور جو دیش کے ساتھ نیائے کرنی کر رہے ہیں تو وہ تو کھایا کہ میں جنسے وقت ہوں میں چونکی دار ہوں سب کچھ ہوں جب انہوں نے کہا تو پھر ان لوگ کے ساتھ کیوں کیوں مافی بلکل بلکل فکر میں وہ ہی کہتا ہوں کوئی بھی ہو بکسے جانا نہیں جو چوری کرے جو بدماسی کرے جو پردوسی کرے اچھے بات ہیں ہم چھتیو گھر کو کہتے ہیں کہ چھتیو گھریا سب لے بڑھیا تو بھئیہ یہاں یہ ایک ہٹالے کیوں ان کے سندرکشک بات کون اس میں جو لوگ ہیں ان سب کے کھانت میں کیا ہو رہا ہے میں تو کہوں گا کہ اگر سب کچھ بڑھیا نہیں ہے سب کچھ اچھا کریے بلکل صحیح اور اچھی جانچ ہونی چاہیے اور اچھی جانچ کے نام پر کھیچنا نہیں چاہیے اچھی جانچ ہو کسی بھیجبان سے پریرک نہیں ہونی چاہیے بلکل صحیح ہے آپ کی بات کہ جانچ ہو بلکل ہو دوشیوں کو سہزار بھی ملے لیکن پاک شپاک نہیں ہونا چاہیے یہ بلکل آپ کی صحیح بات ہے جی بکار چاہیے دیکھئے سب سب بات سمجھنے والی یہ ہے آج پردیس کے یوہ پردیس کی مہلائے پردیس کے پروس پردیس کا تمام سماج یہ جاننا چاہ رہا ہے کہ ان کے تھالی میں منموہن سرکار کے سمیے میں جو پیٹیس کلو چاوہ لاتا تھا وہ کٹ کے ساتھ کلو ہو گیا جب مکھے منتری بھوپیز بھگیل آئے تو پھر پیٹیس کلو کیسے ہو گیا یہ تو سمانلے سا پرسنہ ہے اس میں کہہ دینا بدلہ پور کی راجنیتی ہو رہی ہے ہم کو دڑایا جا رہا ہے ہم کو دھمکایا جا رہا ہے تو بھائی ہم تو اپنا وہ کام کو کر رہے ہیں مکھے منتری بھوپیز بھگیل نے چنوٹی پروک کہا اگر وہ بدلہ پور کی راجنیتی ہے تو مکھے منتری رمان سنگھ سابیت کریں آج یہ لگ بھگا دھکاری ان کے ہے پندرہ سال انہوں نے ساسن کی ہے مکھی بھی سا یہ ہے اگر آپ پاک ساپ ہیں تو میں کہہ رہا ہوں کہ اپنے دماغ پونید گھوپٹا کو وائس شیمپل دلانے میں کیوں ڈر رہے ہیں تب کالین پردیس ادھیک بھوپیز بھگیل کوٹ جاتے ہیں سیکھ شیڈی کانڈ میں ان کو فریم کیا جاتا ہے وہ جج کے سامنے کہتے ہیں کہ میں نے گناہ نہیں کیا میں جمانت نہیں لوں گا اب اُلٹا یہاں یہ ہو رہا ہے اگریم جمانت کے لئے دون بھاگ مچی ہوئی ہے ہائی کور سے سپریم کور تک ہائی تابہ مچی ہوئی ہے کیوں آپ جاگریم جمانت لے رہے ہو آپ در کیوں رہے ہو آپ جنتہ کے سامنے ایسا نہیں ہو کہ ان کو جوہل میں بند کر کے ان کے ساتھ یادنائی کی جائیں گی جنتہ جاننا چاہ رہی ہے کہ جن رمن سنگھ کے چہرے کو پندرہ سالوں سے انہوں نے سہجا ان پر بھروسہ کیا انہوں نے کیا کیا انتہ گھر میں کھری دی انہوں نے کیا کیا چھتیس ہزار کروڑ سے زیادے کا نان گھوٹالا اس پردیس کی دھارہ کو سمپدہ کو لوٹنے کا کام کیا اب جب ان کے ہی ادھیکاری ان کے ہی نیتہ مانگتو رام پوار بھارتی جنتہ پالٹی کے کارکاری صدق سے تھے گاجے باجے پھول پھٹا کے کے ساتھ آپ نے انہیں قدم پریسر لے گیا اب جب وہ سچ بولے تو اس آدھی واسی نیتہ کو بھارتی پہ سے بہر بھگا دیا گیا لیکن مکہ صدق دکٹر رامن سی راجیس مورت یہ تو وہی پر بنے ہوئے ہیں اب وہ یہ کہہ جہ رہے ہیں کہ مانگتو رام پوار جھوٹ بول رہا ہے کل جو چھے آدھی واسی نے تاہا کے بولے کہ ہم کو بھی ایک ایک کرن روپے کی بات کیے چالیس ہزار روپے دیا سب جھوٹ بول رہے ہیں سارے لوگ جھوٹے ہیں اور سارے جو سچ کا پرتی مورتی ہیں یہ ہاتھ سے پت بات بھی طور کیا ہے ابھی تک تو مانگتو بابار تھے جو یہ بات کہہ رہے تھے لیکن اب تو وہ پورے وہ سارے لوگ لے آئے ہیں چہہاں پچاس زیادر سے لے کر اس کو ایک کروڑ دینے تھے جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان سب کو وہ لے کے آئے سامنے کہ اب یہ میں جھوٹ بول رہا ہوں تو یہ جھوڑے جھوٹ بول رہے ہیں ان کو بھی لے کے آئے لیکن جنتا ایک سوال اور جاننا چاہتی ہے کہ جس میں مانگتو بابار کی بات پر بشواس کیا جائے کہ انہوں نے کہا کہ میری پارٹی مجھے پت دینا چاہتی تھی اور منٹری بنانے چاہتی تھی جو بھی پارٹی میں پت دیں ملنا چاہتا ہے اس کی قرارن ہم میں نے یہ مطلب میں بیٹھ گیا تو کیا اب بھی انہیں کوئی ایسا لالچ ہے کہ جس کے وجہ سے وہ پھر کھڑے ہو گئے کہ کہا جا سکتے کہ لیتا یہ جاننا چاہتی ہے کہ جب وہ بیٹھ سکتے تو کھڑے بھی ہو سکتے نیسی کچھ لالچ ہے ہم مانگتو رام پوار کے کھلاسے کے اوپر سوال کھڑا کر رہے ہیں یہ میڈیا کا سوطنطر ادھکار ہے پھر کہہ رہا ہوں میں دھارہ ایک سو چو سٹھ کو سنگے یا تو اس کو کانون سے ہٹا دے مانگتو رام پوار نے دھارہ ایک سو چو سٹھ کا بیان ماننی نیالے میں دیا چھے جو پرتیاسی کھلائے تھے انہوں نے ایک سو چو سٹھ کا بیان ماننی نیالے میں دیا اب بھاسپا بھرم پھل آ رہی ہے کہ سب کے سب جھوٹ بول رہے ہیں تو آپ ایک بات یہ بتائیے رمان سنگھ، پونیت گوپتا راجیس مولا، تمان سنگھ، مکیس گوپتا تمام لوگوں کا نام مانگتو رام پوار نے لیا اگر یہ سب کے سب سچ ہیں صحیح ہیں تو دھارہ چار سو ننیانور پانسو کے طرح آج تک مانگتو رام پوار کو اگر یہ سب جھوٹ ہے یہ سب جلت ہے تو دھارہ چار سو ننیانور پانسو کے طرح مانگتو رام پوار اور سیو سنگھر بھٹ کو آپ نوٹیز بھیجیں بھاسپا وہ بھی نہیں کرتی اور مانگتو رام پوار سچ بول رہا ہے وہ ہم کو اس سے کیا لینے دینا ہے وہ تو بھاسپا کا نیتا تھا کانگریز مطلب وہ بھی دھائیت تھا اب اس کی ستیتہ کو ہم پریچھن نہیں کرنا چاہ رہے ہیں اب جنتے یہ جاننا چاہ رہی ہے کہ ان کے تھالی سے 35 کلو چاوال سات کیسے ہو اور مکہ منتری بھوپیز بھگے لائے تو پھر 35 کلو کیسے ہوا کہاں گیا 36 جار کروڑ سے زیادہ کا پیسہ اور میں تو آپ کے راشتری چینل میں جمعیداری سے آروپ لگا رہا ہوں اس پردیس میں ان چالیس پرتیسات سے زیادہ بچے کوپوسن کے سکار ہیں جس کے سیرے جمعیدار پور مکہ منتری ڈاکٹر رمانچنگ ہے انہوں نے اپنا پیٹ بھرا اپنے بھاچپا کا پیٹ بھرا رسس کے نیتاؤں کا پیٹ بھرا اپنے بڑا بڑا مہل اور بیڑنگ ملایا لیکن اس پردیس کے آدیواسی ستنامی ساہو سبان نیور کے کے لوگ ان کے گریب بچے چالیس پرتیسات لوگ آج کوپوسن کے سکار ہیں بھاچپا کے کسی بھی کار کرتا کہ آپ بجن کر لیجے ایوریس سو کلو سے اوپر آتا ہے اور آج ہمارا کھٹیس گھر پردیس میں کننک لگا ہوا ہے کوپوسن کا سکار یہ ہمارا پردیس ہے ڈاکٹر رمان سنگھ کو اس پر بات کرنا چاہیے بدلہ پور کی راجنیتی اگر ہوتی تو آپ یہ مان کے چلیے یہ سانس نہیں لے پاتے لیکن میں دھنیواز دینا چاہوں گا بھوپیش بغیل جی کا مکھی منتری کا کہ انہوں نے سب پاک ساپ اور جو جو بھی سچ میں تو آپ کے راستی چینل میں کہہ رہا ہوں کہ جو اور پیریت پرطاریت ہیں وہ آپ کوٹ آئیں سرکار آپ کو سنرکشن دے گی اور ان کا کھلاسہ کریے ان بھرستہ چاریوں کو جیل کے پیچھے بھیجنا ہی کانگریس سرکار کا دے ہے ٹھیک ہے کوشک جی اچھے یہ بدلہ پور والی مووی آئے کہ ایک نیا شبد ہی آگیا بدلہ پور تو جہاں تھوڑی سی بات ہو جائے اب یہ بدلہ پور کیسے بدلہ پور کیا کیا جائے اس کا جو بدلہ پور نہ کہہ کے لوگ ساب بات کہیں کہ ایک اچھا بدلہ پور کے پیچھے چھپنے لگ گئے ہر چیز کی پیچھے بدلہ پور آخر اس کے پیچھے بجے کیا اگر بدلہ پور ہے تو آپ جائیں نا وائس سیمپل دے کیا آخر حرج کیا ہے مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ آخر حرج کیا وائس سیمپل دینے میں سیہاں وہ تینے لوگوں کے حالہ کہ آج جو آئی کورٹ میں آج کا خریف کر دی لیکن وائٹ سیمپل دینے میں حرج کیا ہے وائٹ سیمپل سے آپ غلط نہیں ہیں آپ ساپ سوچ ہیں تو وائٹ سیمپل دینے میں کیا ہے حالانکہ ایک بار وہ وائٹ سیمپل میں دنی کیا تمہارا دی دی جی جا کی رہی بھاؤنا جیسی نہیں میں وہ کر رہا ہوں کہ جا کی رہی جس کی بھاؤنا جیسی وہ اسی پرکار کی باتوں کو کرتے ہیں کل تک آپ شرکار میں تھے آپ کیا کر رہے تھے کسی کی بھی جمین یا کسی کے بھی مکان کو کیا رہیوار کے دن نپوائے جاتا ہے کیا برسات کے سیجن میں کبھی بھومی ناپنے کی بات آپ نے اور ہم نے سنی تھی کیا پرنتو پورورتی سرکار نے چھک کانگریس کے نتاؤں کے سکایت پر رمن سنگھ نے جاج کرواتی رہیوار اوقاس کے دن برسات کے سیجن میں تو وہ کیا تھا آپ نے بینہ آپرات کے کسی پترکار کے خلاف آپ نے سیدھے ایف آئی آر کرا دیا اور بات میں ان کی پولیس ہے جو ایف آئی آر کو جو کرائی ہے اس کو پرمانت نہیں کر پائی وہ آدمی بائیجت چھوٹ گئے آپ سار دن اس کو جیل میں رکھے اس کو کیا کہیں گے یہ کیا بدلہ پور تھا یا کیا تھا تو یہ سارے جو لوگ جہشہ کرتے ہیں وہ ایسا وہ اسی پرکار کی بات کرتے ہیں اس کا بدلہ پور نہیں ہے جو کر رہے ہیں اس کو بدلہ پور کی بات کی ضرورت ہے وہ تو جملہ پور ہے جملہ پور ہے جملہ پور ہے وہ تو وہی پور ہے سارے دیکھ لیکنے بدلہ پور ہے یہ کونسا پور ہے دیکھنے والی بات دوگی وہ جلدی نیال میں ہو جائے گا کلیر میں تو میں تو یہ چیز کہتا ہوں شکیلگر کے لیے جو کلنکیت کرنے والی گھتنا ہے اس کا کلنک مٹنا چھئے اور اس پرکار کی گھتنا میں جو بھی لوگ ہوں میری پردیش کی جنتہ ہماری پردیش کی جنتہ یہ جاننا چاہتی ہے کہ واسطہوں میں اس پرکارن میں دوسی کون ہے اور جو دوسی ہے اس کو جہاں ہونا چاہیے وہاں پر اس کے مقام پر دوسی کو پہنچا ہے دیکھیں میں پیس پر سیکنگیت سمجھ لینا چاہوں گا دیکھیں بہت سپس بات یہ ہے کانگریش پردیش ادھیک رہتے بھوپیز بھگھیل کے اوپر جتنے بھی آروپ لگے مانی کوسک جی نے کہا کہ ان کے گھر کو نپوایا گیا برسات میں نپوایا گیا کھیت کو نپوایا گیا لیکن اس ویکتی نے ایک بار بھی مدد کی گوہار نہیں لگائی بھوپیز بھگھیل جی نے ایک بار بھی اگریم جمانت کی آچکہ نہیں لگائی بھوپیز بھگھیل جی نے ایک بار بھی میڈیا کے سامنے یہ نہیں کہا کہ رمن سنگی آپ یہ سب کرنا چھوڑ دو اور آپ جیسا کہوں گے اب جب ساری چیزیں حقیقت سامنے آ رہی ہیں میں پھر کہہ رہا جمعیداری سے دیکھئے جنتا جناردن ہے آپ جنتا سے جھوٹ نہیں بول سکتے ایک مکھے منتری بھوپیز بھگھیل کا چہرہ جب پردیسر دیکھ رہتے بے باکی سے پونے تین کرون کی جنتا کی لڑائی انہوں نے لڑی وہ نردوس ہوتے میں بھی جیل گئے اور یہ جو پاپی پاکھنڈی ہے بھاچپا کے لوگ جو آج آپ کے اسٹوڈیو سے بھی بھاگ گئے آج یہ جمعانت یا اچھی کا لگا رہے اگریم جمعانت لگا رہے وائس سیمپل نہیں دے رہے سپریم کورٹ بھاگ رہے یہ کیا ہے آپ اگر گلت نہیں ہو اور ایک سو چو سٹ کا بیان شیو سنکر بھٹ اور منتورام بھوار کے ایک سو چو سٹ کا بیان ہے رمان سنگی جی ایک سو چو سٹ کا بیان دیا اور کم سے کم اپنے دمان پونی دوبتہ کو وائس سیمپل تو دلائے اپنے میتان عجید جوگی اور امید جوگی کو تو وائس سیمپل دلائے کس بات قدر ایک سب بدلہ پور کہہ دینے سے آپ کے پاپ نہیں دھولنے والے ہیں اور میں نشطی طور پر کہہ رہا ہوں یہ بھارت دیش کا وہ پردیش رہے گا جہاں پر ہر بھرستہ تیری اور کمیسن کھور ہر چیز ثابت ہونے کے بعد جیل لائے گا اور میں راستی چنل میں سبھی لوگوں سے نیویدن کر رہا جو ان کا بھرستہ چاہ جانتے ہیں آپ میں دستوے جائیے آپ کے ساتھ ملے آیا ہوگا کیونکہ یہ نیا پری مکھی منتری بھوپیز بھگیل ہے یہ درے نہیں رامن سنگی کو بھی نہیں درنا چاہیے بہت بہت شکریہ ہم سے جڑنے کے لئے چرچہ کرنے کے لئے ربی کانت کوشن جی اور بکاستے باری جس طریقے سے کانگریس سرکار نکھیل کستی جا رہی ہے لگاتار یہ خلاصے ہوتے جا رہے ہیں اس سے بی جی پی کہیں نہ کہیں گھرتی جا رہی ہے اور لگاتار دونوں ہی معاملوں میں چاہے وہ انترگر ٹیپ کانڈ ہو چاہے نان گھوٹالہ ہو جس طریقے سے ان میں جو بیان سامنے آ رہے ہیں جو تطھے سامنے آ رہے ہیں وہ ضرور کہیں نہ کہیں بی جی پی پر سوال کھڑے کرتے ہیں لیکن دیکھنے والی باتوں بھی پورا معاملہ جو ہے انہیالے اس میں جڑا ہوا ہے کہ آخر کب تک بدلہ پور جسے نام دیا جا رہا ہے کب تک صاف ہو پاتا کہ آخر یہ ہے کیا ہماری اس خاص کے بیشے میں اتنا ہی دی جی اجازت نمسکار موسیقا